موسیقی ان تمام مرحلوں کی نشاندہی کی جائے ان تمام منزلوں کی نشاندہی کی جائے ان تمام مشکلات کے بارے میں بھی انڈیکیٹ کیا جائے جو پاکستان نے ان کی زیر قیادت تیہ کرنی ہے اگلے پانچ سال میں آج کا یہ پروگرام بھی اسی حوالے سے بہت اہم ہے اس میں پلٹیکل سٹیکھولڈرز اور اینلیسٹ کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک پاکستان پاکستان کی عوام کوئی درپیش مشکلات ہیں جن میں ہم جانتے ہیں ا معیشت گردی معیشت لوٹ شیڈنگ انرجی کرائسز یہ تمام بدرجہ اے تب اپنی جگہ موجود ہیں ان کو کس طرح کاپ اپ کیا جائے گا اور ان میں سب سے بڑھ کر جو آج بات جہاں سے شروع کی جائے گی وہ ہے کہ پاکستان کی سیویلین گورنمنٹ اور ایک ماضی ہے لواز شریف صاحب کو جس طرح ایکزائل کیا گیا جس طرح فوجی مداخلت ہوئی اس میں پاکستان کی سیویلین گورنمنٹ میں جس کے سربراہ لواز شریف صاحب ہوں گے اور پاکستان کی موجودہ فوج میں کس ط طرح ایک ایسا بیلنس ہوگا کہ پانچ سال تک امرو آچھی سے جو ہے وہ معاملہ چلتے رہیں اس کانٹیکسٹ میں آج ہمارے جو پینللسٹ ہیں ان کا آپ سے پہلے تعریف کرا دوں ہمیں اس وقت بریگیڈری محمود شاہ صاحب جو ہے وہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے ہم ان سے پوچھنے کوش کریں گے کہ آج بی بی سی میں ایک آرٹیکل آئیو ہے اس لحاظ سے اور اس کا ٹائٹل ہے کہ نواز شریف فوج کے سامنے ڈٹ جائیں گے بڑے امپور جوائن کر رہے ہیں اور شیری مزاری صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی آہ آپ ان سے واقف ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے ان تمام سٹیک ہولڈز باتیں لیں گے سب سے پہلے اگر میں بریگیڈری محمود شاہ صاحب میں آج آرٹیکل پڑھ رہا تھا بی بی سی کا اس میں آپ کی بھی رائے موجود تھی کیا نواز شریف صاحب فوج کے ساتھ میں ڈٹ جائیں گے آپ نے اڈریس کیا کوششن جو سب سے بڑا چیلنج ہے میاں صاحب کی گورنمنٹ کو اس وقت طالبان سے م مذاکرات ناکام رہے اور اب بھی شاید ایسے ہوگا اس بات کا پورا یقین میاں نواز شریف صاحب کو جلدی ہو جائے گا اس کو تھوڑا الیبریٹ کریں گے کہ کیا ماضی کے کانٹیکس میں دیکھتے ہوئے کہ نواز شریف صاحب یا ان کی قیادت جو ہے وہ طالبان سے مذاکرات کرنی سکے گی کپیسٹی نہیں ہوگی وہاں پہ کپیسٹی نہیں ہوگی طالبان کے پاس ایکسپٹ کرنے کی یا کوئی اور فیکٹرز ہوں گے ناکامی کے نہیں دراصل میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ خود ایک رائیٹ سکٹر پارٹی جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ان کے شعلات اور ان کے جو ہندردیاں ہیں وہ اسلام کے ساتھ کے ساتھ ہیں اسی طرح کی پی کے میں گورنمنٹ بن رہی ہے تاریخ انصاف کی ان کے بھی یہی شعلات ہیں تو ان کو پورا حق ہے کہ یہ مذاکرات کریں مگر درستہ جو دوسرے سائی سے یا جو پرانے مذاکرات کی جو تاریخ ہمارے سامنے ہیں کہ اس مذاکرات کو ہمیشہ دوسرے سائی نے استعمال کیا ہے اپنے آپ کو اور مضبوط کرنے کے لئے اور مذاکرات کرنے سے پہلے وہ کچھ کنڈیشن جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سانے فرانے ساتھیوں کو رہا کریں یا فرانی سانی چیز کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہی سوچ دینا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ایسے یہ جو مذاکرات ہیں غیر مشروط ہونے چاہیے اور صرف ان کے جو مطالبات ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں وہ پاکستان کے آئین کے تحت اور پاکستان کے جمہوریت کے تحت جو ہے وہ ان کے مطالبات جو ہے وہ بلے مشکل اس کو قبول برگیڈیا صاحب یہ بتائیے کہ سب سے بڑا مطالبہ طالبان کی طرف سے ملا ہے وہ تو یہی ہے کہ فوری طور پر پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی وار سے ڈس انگیج کر جائے اس سے الگ ہو جائے پاکستان کی معیشت کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے پریشر کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے دوری حالات دیکھتے ہوئے جو امریکہ سے کسی بھی لحاظ سے ناراضی جو ہے وہ مول نہیں لے سکتا یہ مطالبہ جو کہ کور مطالبہ ہے طالبان کا اس پر قصد تک نوار شریف صاحب عمل کر سکیں گے برصال جو امریکہ خود دوہزار چودہ میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ جا رہا ہے تو پاکستان تو اسی طرح ان کا حامی اس کے سمطہ نہیں تھا کہ جیسے افغانستان میں ان کی فوجیں تھی یا ان کے مطابق یا یہ ان کی ریکوست تھی انیشریل نائن الیون کے بعد لیکن پاکستان نے اس کے قبول نہیں کیا اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہونے کے ناتے وہ ہمارے لئے ضروری ہوتی ہیں اور اس طریقے سے ہم نے ان کے ساتھ کچھ تعلقات رکھنے ہوں گے لیکن ہم جنگ میں بالکل ان کے ساتھی نہیں ہیں اور ان کے جانے کے بعد جو ہے یعنی ابھی تک بھی یہ جو حکومت ہے اور پرویزم شرح صاحب شاید کے زمانے میں ان کے فرمائش بھی کچھ کیا گیا ہو تو وہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں خیلے پانچ سار کی حکومت نے تو کوئی خاص ایسی بات نہیں کی جو ان کے فرمائش کے بطاعتے ہیں بہت شکریہ بگیڑی صاحب بہت شکریہ ہماری صاحب موجود تھے آپ بتا رہے تھے کہ طالبان سے مذاقرت کرنا کتنا مشکل ہے رانی صلی اللہ صاحب آپ ان کی بات سن رہے تھے انڈیپینڈ انیلسٹ ہیں بگیڑی صاحب اور وہ بتا رہے تھے بسکلی ابھی جو مشاورت ہو رہی ہے میاں نواز شریف صاحب وزیر خارجہ بھی سوچ رہوں گے کس کو بنانا ہے یا فیصلہ ہو چکا ہوگا آپ کی خیال میں کتنا بڑا ٹاسک چیلنجنگ ہے یہ امریکہ کی وارز کو انگیج یا ڈس انگیج ہونا اور طالبان کی اسپیکٹیشنز پر اترنا اور پاکستان کو اگلے کے چلنا رانی صاحب دیکھیں اس پہ گارنان صاحب یہ ٹاسک تو بہت بڑا بھی ہے اور بڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور یہ اتنی کوئی سادہ بات نہیں ہے کہ فوری طور پہ اگر کوئی اس کو اس طرح سے سمجھے کہ جی بس ادھر مذاکرات شروع ہو گیا اور ادھر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا اور مذاکرات سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ دوسری سائٹ سے جو کوششے یا جو آپریشن یا جو معاملہ جس طرح سے چل رہے ہیں تو ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ جو ہے وہ کلوز یا ان کو لپیٹ لیا جائے گا اس میں بات صرف یہ ہے کہ ایک نکتہ نظر پچھلے دس سال سے یہ ہے کہ طالبان کو جو ہے وہ بالکل طاقت کے استعمال سے صفحہ حسدی سے مٹا دیا جائے اور بالکل جو ہے وہ ہر چیز کو جب وہ ختم کر دیا جائے اور ایک دوسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ نہیں مذاکرات کیے جائیں اور جو لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے یا مذاکرات کے ذریعے راہ راست پہ آ سکتے ہیں یا جو قانون کے دائرے میں یا کوئی ڈیسنسی کے دائرے میں آ کے بات کر سکتے ہیں تو ان کو ان لوگوں سے الگ کر دیا جائے جو کہ صرف اور صرف اتحار کی زبان میں بات کرنا چاہتے ہیں یا اتحار کی زبان میں بات کر رہے ہیں اب یہ دو نکتہ نظر ہیں اب یہ پہلا نکتہ نظر جو ہے ان کا صفحہ کر دینے والا اور انہیں صفحہ حسدی سے مٹا دینے والا اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کافی عمل ہو چکا ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکا انہیں صفحہ حسدی سے مٹا دینے والا لیکن ان کا مطالبہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ڈس انگیج کیا جائے وہ کس طرح پورا کریں گے آپ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے مطالبات کے اوپر مذاکرات ہونے ہوں گے تو پھر تو یہ مذاکرات نہیں ہوں گے مذاکرات تو جو ہے وہ غیر مشروط ہی ہو سکتے ہیں اور غیر مشروط ہی ہوں گے اگر وہ یہ کہیں کہ آپ پہلے یہ کریں بعد میں مذاکرات کریں تو پھر ادھر سے بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ پھر وہ بھی کہا جائے گا کہ جی پہلے آپ یہ کریں تو اس کے بعد پھر مذاکرات کریں اگر مذاکرات میں وہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو پھر یہ غیر مشروط ہوں گے اور اگر کوئی فریق بھی ادھر سے یا ادھر سے اس قسم کی شرائط رکھتا ہے تو یہ پھر مذاکرات نہ کرنے والی بات ہے شیری مزاری صاحبہ آپ کی حکومت جو کی پی کی میں بننے جاری اس کے مطالب دو پرسیپشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ بڑا ہی کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا رول پلے کریں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیشنل ایشیوز ہیں اس کے اندر نواز شریف صاحب سے سیاسی مخالفت کے بجائے تعاون کریں اور دوسرا پرسیپشن جو زیادہ گروہ کرتا ہے لاکھدین کے نزدیک وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا ایک خاص موقف رائے عبران صاحب کا ہر جلسے میں کہ امریکہ کی غلامی سے ازاد کرنے کے لیے ڈس انگیج ہونا ضروری ہے یہ موقف فیڈرل گورنمنٹ کے لیے شاید ماننا پریکٹیکل گراؤنڈز میں مشکل ہو جائے تو دوسرا پوائنٹ افیو یہ ہے کہ آپ بڑی مشکلات کرسکتے ہیں کہ فاتح میں جب خدالہ خاصتہ ڈرونز گریں گے تو آپ اگین اس کا ملبہ ڈالیں گے نواز شریف صاحب کے اوپر اور اس طرح صوبہ خیبر پختونخواہ میں ایک ڈیویجن کریئٹ ہو جائے گی ایک ٹینشن ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کون سا تاثر زیادہ گروہ کرے گا اگلے پانچ سال میں آپ کی حقوبت کے دوران دیکھیں آپ نے ایدھر اور کے آپشنز دیئے اس طرح نہیں ہوتا ہمارا بڑا کلئر موقف ہے کہ جب آپ امریکہ کی جنگ سے ڈس اسوسیئٹ کریں گے تو آپ کا انوائرمنٹ پوزیٹیو ہوگا امن کے لیے نگوسیئیشن کے لیے کیونکہ آپ کا وہ جو ملٹنس ہیں وہ جو جہاد کا نیاریٹیویوز کرتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں رہے گا پھر وہ نہیں کہہ سکیں گے کہ پاکستانی فوجیوں کے خلاف لڑے ہیں کیونکہ پاکستانی فوجی کفر کی جنگ لڑے ہیں اور یہ سارا نیاریٹیو آپ ان کو ڈپرائیف کریں گے یہ ہمارا موقف ہے جب آپ ڈس انگیج کرتے ہیں تو آپ باتچیت بہتر طریقے سے کر سکیں گے اور آپ کو اب واضح ہو گیا ہے جیسے کہ آئرلنڈ میں بھی واضح تھا نورڈن آئرلنڈ میں جس جس جگہ اس قسم کی دہشتگردی اور ایک ملٹنسی ہوئی ہے اور خان صاحب نے یہ کلیرلی کہہ دیا ہے نوازشریف صاحب کو کہ اس ایشو پہ ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ باتچیت مذاکرات ضروری ہیں کیوں کہ جب آپ مذاکرات کریں گے جو آپ کے ساتھ ظاہر ہے پاکستان کی سٹیٹ کی ریکنیشن اور کونسٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے جو مذاکرات کریں گے تو جو ہارٹ کورٹ ٹیررسٹ ہے مجھے ختم کرنے دیں جو ہارٹ کورٹ ٹیررسٹ ہیں وہ آئیسولیٹ ہو جائیں گے ان کو you can deal with them اس کے ساتھ پھر آپ دوسرا رویہ رکھیں گے مجھے مجھے فرما رہی ہیں کنسٹیوشن کے فریم ورک میں آپ کام کریں گے لیکن یہ تو کنسٹیوشن فریم ورک سے کوئی تعلق ہی نہیں اس بات کا کہ امریکہ سے ڈس انگیج کرنا یہ تو وہ یعنی کہ تیار طالبان کا مطالبہ ہے یا امران صاحب کا مطالبہ ہے نئی میری بات سنیں جس سے بھی آپ مذاکرات کریں گے ان کو ظاہر ہے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی کنسٹیوشن کو ایکسپٹ کرنا ہوگا ہم نے وہ تو نہیں ختم کر دینی تو یہ ایک منیملس پوزیشن سے ڈائیلوگ شروع ہوگا ہم سمجھتے ہیں اس ڈائیلوگ بہتر جائے گا اگر ساتھ ساتھ آپ امریکہ کی جنگ سے ڈس اسوسیٹ کریں گے یہ بڑا ضروری ہے ہم نے اپنے دہشتگردی کا مسئلہ خود حل کرنا ہے اور جہاں تک ڈرونز کا تعلق ہے ہم سمجھتے ہیں میعہ صاحب نے خود کمیٹمنٹ کیا ہے کہ ڈرونز پاکستان کے لیے نیگٹیو ہیں ہمیں نہیں ایکسپٹیبل ہم ان کو نہیں مانتے اور ان کو ختم کرنا چاہیے تو ہم میعہ صاحب کو یاد کرائیں گے اس بات کا آپ یاد کرائیں گے میر اور ایس صاحبہ بہت بہت بہم ویلکم آج میں آپ سے کوئی ہارٹ کوشش اس لے کروں گا آپ کی حکومت نہیں ہے اس وقت آج تو میں آپ سے تذیعہ لوں گا پچھلے پانچ سال کی حکومت کے ایکسپیرینس کی بیس میں کہ کتنا پریکٹیکل ہوگا اگلی حکومت کے لیے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے ایسا کہ ابھی یہ رانہ صلی اللہ صاحب نے جو ہے انہوں نے تو یہ بات کہہ دی کہ ابھی مشاورت ہوگی کوئی چیز غیر مشروع نہیں ہوتی ڈسکیشن ہوگی لیکن شیری مزاری صاحبہ نے ایس ایسیل جو عمران خان صاحب کی کلیر کٹ پولیسی اس پہ کہا جی امریکہ سے ڈس انگیج ہونا پڑے گا اور ڈرونز کے اوپر آپ کو ان کو روکنے کے لیے امریکہ کو کہنا پڑے گا آپ پانچ سال حکومت پر رہے آپ نے امریکہ کو ڈیل کیا آبیسلی کتنا آسان یا مشکل ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ ماننا یا طالبان اگر یہ کہتے آ رہے کہ ڈرونز نہ ہو ڈس انگیج کر لیے جا فوری تو کتنا پیکٹیکل ہے یہ نواز شریف صاحب کے لیے ماننا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران بات یہ ہے کہ جس طرح پانچ سال گزرے اور ایک لوجیکل لینڈ کے بعد نئی جمہوریت اپنے وجود میں آ رہی ہے اور میں نیک خواہشات رکھتی ہوں پی ٹی آئی کے لیے مسلم لیگ نواز کے لیے مگر جہاں تک تعلق ہے اس ڈیمانڈ کا کہ امریکہ سے آپ کو ڈس اسوسی ایٹ ہونا پڑے گا تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ اتنا آسان ہوگا اور اتنا پریکٹیکل ہوگا کیونکہ آنے والی حکومت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ان میں سے جو سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں چیلنج ہے وہ لائن آرڈر کا ہے اور انرجی کرائیسز کا ہے آپ نے دیکھا انہوں نے یہ رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم باتچیت کریں گے اور ہم نے پانچ سال گزارے باتچیت کی نظام عدل کا بل آیا 3D's کی پولیسی آئی ڈائیلوگ ڈیویلپمنٹ ڈیٹرنس تو دیکھیں یہ کیا باتچیت ہم نے نہیں کی ہوگی کیا یہ ڈائیلوگ کی بات ہم نے نہیں کی ہوگی کتنی وہ کامیاب ہوئی کامیاب نہیں ہوئی دیکھیں آپ کے جی ایچ کیو پہ حملے ہوتے ہیں آپ کے کامرہ پہ حملے ہوتے ہیں آپ کی سواب میں بچیوں کو مارا جاتا ہے ایک بہت اچھی بات کی ہے شیری مظاہری صاحبہ نے کہ جو ہارڈ کور جو ٹیررلیسٹ ہیں ان کو اللہ کر دیا جائے مگر کیا یہ ان کی خواہش پہ چلے گا یا آپ جن سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ڈس اسوسیئیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ لوگ اپنے ساتھ سے یہ ایٹس ویری امپورٹنٹ تو جہاں تک تجزیہ کی بات ہے دیکھیں ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے میں کوئی لوکل سیاست میں میں نہیں چاہتی کہ جو انرجی کا بہت بڑا معاملہ ہے اور جو ٹیررزم کا معاملہ ہے اس کو ہم کسی طرح بھی نیچے کریں مگر جہاں تک ڈرون کی بات ہے میں آپ کو بڑا کلیرلی بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہماری پانچ سال رہی ہم نے ہر جگہ ہیلوری کلنٹر صاحب آئیں ان کے لیے ہم نے کہا کہ نہیں ہو سکا اور نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جو جوائنٹ ریزولوشن ہوا تھا سینٹ بی نیشنل اسیمبلی وہاں پہ ہمارے جو فوجی ہمارے بھائی تھے انہوں نے کہا ہم اس کو مار گرائیں گے اس کے بعد ہوگا کیا مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج یہ حکومت میں آئے ہیں آج پہلا آرڈر مطرم نواز شریف صاحب کیا یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی ڈرون آئے آپ اس کو مار گرائیں کچھ چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہیں کچھ چیزیں امپریکٹیکل ہوتی ہیں ایک تو اس کو ایڈریس کر دیجئے دوسرا شریف مزاری صاحبہ نے جو بات کہی ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ یہی کہتے رہے ہیں ہم نے جلسوں میں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ ڈرونز کے اوپر جو امریکہ کو ہم منائیں گے ڈرونز نہیں گرے دیں گے اب وہ آپ کو بار بار یاد کرائیں گے پاکستان تحریک انصاف والے جب ڈرونز گریں گے کہ آپ کدھر ہیں تو پھر تو کنفنٹریشن بڑھے گی کے پیکی اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان دیکھیں اس میں ڈرونز کے مطلق جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اور ہمارا بڑا مختلف جو ہے وہ یعنی سٹینڈ ہے یا پوینٹ آف یو ہے عمران خان صاحب نے الیکشنز میں اپنی تقاریر میں کہا کہ ہم ڈرونز کو جو ہے وہ گرائیں گے جبکہ میاں نواشی صاحب نے کہا کہ ہم امریکہ کو اس بات کے اوپر قائل کریں گے کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ شاید ڈرون حملوں سے جو دہشتگردی ہے اس پہ کمی آ رہی ہے اور دہشتگردی کے خلاف ڈرون جو ہے وہ بڑے محصر ہیں جبکہ آن گرون جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ ڈرون حملوں سے جو ہے وہ دہشتگردی میں کوئی کمی نہیں ہو رہی بلکہ اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو اور زیادہ جو ہے وہ خودکش جو ہے وہ میسر آ رہے ہیں کہ جب ایک ڈرون کے ساتھ ایک گناہ گار اور سات دس بے گناہ فیملی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہیں تو ان کے جو پسماندگان ہوتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ پھر جہاد کے لیے یا پھر خودکش جی رانے صاحب وہ تو آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن اس کا حل کے ہے وہ تو امریکہ تو آپ کی بات اس کا حال یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو ہے اس اس ایشو کو جو ہے وہ ٹک اپ کیا جائے اور ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ آپ یہ ڈرون حملے جو کر رہے ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے دراصل یہ دہشت گردی میں اضافہ کا بحث بن رہا ہے چھیک اس لیے آپ اس عمل کو نہ کریں جو دہشت گردی میں اضافہ کا بحث بن رہا ہے جی ایک بات شریف صاحبہ کہہ دیجئے پھر میں بریک پہ جانا جی جی میں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کو پہلے کہیں گے کہ ڈرون حملے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں اگر وہ نئی بات مانیں گے پھر ہم اگر انہیں ڈرون پھر بھی اڑایا پھر ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے تو کانٹیکس میں بات کرنی چاہیے اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ایک تو آپ نے جو شروع کیا اپنے پروگرام کہ جی کیا نواز شریف صاحب ڈٹ جائیں گے فوج سے یہ فوج اور سیول کنفرانٹیشن نہیں ہے دہشتگردی کا مسئلہ ریزولف کرنا اور یہ بریٹش میڈیا جو جان کے یہ ایک تاثر پیش کر رہے یہ غلط ہے اور پچھلی حکومت with all due respects to my friend جن کو میں بہت رسپیکٹ کر رہی ہوں میرین یہ پچھلی حکومت اس وقت سے successful نہیں ہوئی کیونکہ وہ قوم کو کچھ کہہ رہی تھی اور صدر اوباما کو کہہ رہی تھی ڈرون اڑالو یہ تو وہ اوباما's war میں بھی کوٹ ہوئے ٹھیک ہے تو میں سمجھ لیں گے اپنی بہن کو یہی پہ بڑا کلیرلی کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ نے تمام معاملات ڈرون کے بڑے کلیرلی کہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہمیں دی جائے ہم کریں گے ہم یہ کہیں پہ آن ریکارڈ نہیں ہیں اگر آپ ویکی لیکس کو مانتے ہیں پھر تو بہت سی چیزیں آئی ہی ہیں اور آنے والی ہیں دیکھئے بات ہے جنرل شاہد نے بڑی کتاب لکھی دی دیکھئے ایک منٹ جنرل شاہد نے بھی یہ کتابیں تو بڑی لکھی جاتی ہیں مگر اصل حقیقت کیا ہے کتابیں کتنی سچی ہیں آپ کن کتابوں اور کن اخباری کلپنگز میں بات کرتے ہیں ہم نے تو آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں ہم نے پریکٹیکل کر کے دکھائیں آپ جانے دیں گے اچھا جی بریک پر جائیں گے جو واپس آئیں گے تو یہ تو اس سے منصلے ایک اور چیز ہے جو کہ پاکستان کی ملٹری اور نئی گورنمنٹ کے معاملات اور بی بی سی کا جو آرٹیکل ہے وہ طالبان سے بڑھ کر بات یہی کر رہا ہے کہ بیسکلی پاکستان کی فوج جو ہے وہ نواشری صاحب کے ساتھ اور نواشری صاحب کے ساتھ کس طرح آن بورڈ ہوں گے کس حد تک ہوں گے یہ رانا صاحب سے یہ بڑا اہم سوال ہے پوچھنے کا اس کے علاوہ عدلیہ کے معاملات مینی انم راجہ صاحبہ جو ہے ان کی حقوبت کہتی ہے کہ ہم وکٹم ہیں عدلیہ کے افتخار چودری صاحب جو ہے کس حد تک وہ ایشوز کھڑے کر سکتے ہیں اس حکومت کے لیے جو پیپلز پارٹی کے لیے کھڑے کیے تھے کیونکہ یہ ایکسٹینشن بھی زیر بحث ہے ایک پیٹیشن دائر ہوئی بھی اس پہ بات کریں گے انرجی کرائیس پہ بات کر لی جائے گی آج پرگرام واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد اس پرگرام دوبارہ مہم ویلکم ہمیں سا عائشہ صدیقہ صاحب موجود ہے ڈیفنس اینلیسٹ ہے ان کی کتابیں آپ پڑھتے رہتے ہیں فوجی امور کے اوپر سیویل اور فوج ریلیشنشف کے اوپر عائشہ صاحب آپ بہت مہم ویلکم ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی اور آپ کا میں انٹرویو کچھ لائنس پڑھا تھا بی بی سی کو جو آپ نے دین اس میں آپ کہہ رہی تھی کہ فوج کی جنرائلز کے خلاف کاروائی اور کارگل آپریشن کے خلاف کاروائی جیسے واقعات فوج کے لیے خطرانگ مثالیں ہو سکتی ہیں آپ کے اس کانٹیکس کو دیکھتے ہوئے تو کیا نیلسیز آپ کریں گی کتنا بڑا چیلنج ہے میرا صاحب کے لیے اس وقت فوج کو آن بورڈ لینا اور پھر کارگل کا کیا ہوگا کارگل پر انویسٹیکشن بیٹھتی ہے تو بہت بڑا ایشو ہو سکتا ہے سویلن گورنمنٹ کے لیے ایک یہ بات یہ ہے کہ اصولاً جو باتیں ہیں نا اصولاً تو یہ ہے کہ یہ تمام تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے جی کیونکہ جب ایک اتنے بڑے بڑے ایڈونچر کیے گئے جس میں قوم کا پیسہ بھی عزت بھی گئی تو پھر اس کی ایک انویسٹیکشن ہونی چاہیے کون ذمہ دار ہے وغیرہ وغیرہ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انیجیٹلی شاید یہ ہو پائے میرا اپنا خیال تو یہ ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا لکھا بھی ہے کہ نیا صاحب کو چاہیے کہ اگلے جو چند سال ان کے پاس ہیں وہ انسٹیٹیوشنل کپیسٹی بیلڈنگ میں لگائیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تک جو سب سے بڑی ایک مسئلہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سیولین گورنمنٹ کے پاس کپیسٹی نہیں رہی ہے فورٹ کے ساتھ انگیج کرنے کی اور اس سے میرا مصد یہ ہے کہ جیسے جو ایک پریسیڈن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے جنرل ہے وہ آرمی چیف بنیں اپنی ٹینئور سیکس کریں آگے جائیں ان کی جو ہوگی پوری کریں آگے جائیں اس کے علاوہ منسٹری آف ڈیفنس جو باہر ایک انسٹیوشن ہے جس کو ایک تو ڈی ملٹرائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سیولین کنٹرول اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے سیولین بیروکریسی کی کپیسٹی بیلڈنگ کی شدید ضرورت ہے جس طرح اس ادارے کو انویجن کیا تھا جس طرح جوائن چیف سسٹاف کمیٹی کو نائنٹین سیوٹی فور کا جب وائی پیپر بنا تھا جس کے تحت ہائر ڈیفنس ری آرگنائزیشن ہوئی تھی تو اس وقت جو پلان تھا اس سے یہ ادارے بہت خٹ گئے ہیں اور جب تک یہ ان اداروں کو امپاور نہیں کیا جائے گا تو کوئی بھی سیولین گورنمنٹ جو ہے اس کے لئے بہت مشکل ہوگی فوج سے انگیج کرنا ایسا صاحب آپ نے بات تو بجا فرمائے لیکن یہ تو بہت بہت چیلنج ہوگا اس حکومت کے لئے لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا اس انٹریو میں کہ ابھی چھ سات مہینے تو کیانی صاحب کے ہیں تو اس میں بھی فوج اور لوان شریف صاحب کے درمیان اگر کچھ ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا اور اگلے کچھ مہینے بھی جب تک کہ نیا آرمی چیف سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے تب بھی کوئی کنفنٹریشن کی فضاء نہیں بنے گی لیکن میرا آپ سے بڑا پرٹینٹ سوال میرا پرٹینٹ سوال یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال ہم نے دیکھے رولرکاوسٹر رہا حسین اکانی کا معاملہ ہوا میمو گیٹ سکینڈل ہوا اس پر بھی یہی تھا کہ حکومت اب جاری اب جاری اور نہیں جا سکی ہم یہ سمجھتے تھے کہ میڈیا کیونکہ ازاد ہے جوڈیشری ازاد ہے تو ان کی موجودگی میں اب کسی بھی پرائیم نسٹر کو اس طرح ریموف کرنا جو ہے وہ ایک طرح کا impossible task ہے آج دوزار تیرہ میں آپ اگر انیلسس کریں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے اگلے پانچ سال بھی وہی روش نہیں رہے گی کہ میڈیا کے سامنے اور ازاد میڈیا اور اویڈ عوام کوشس عوام اور ازاد عدلیہ کے سامنے مشکل ہو جائے گا نواز شریف صاحب جتنی بھی سخت پالیسیز اپنا فوج کے حوالے سے یا اپنا شیئر لے اپنے آپ کو پاورفول کریں فوج کے لیے ان کو ریموف کرنا نیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پہلی تو بات یہ ہے اگر آپ برا نہ مانے اور مجھے اجازت دیں کہنے کہ ایک تو میڈیا کوئی ہمارے آزاد بازاد نہیں ہے یہ ایک اچھا ہمارا امپریشن ہے کہ میڈیا آزاد ہے بہت انپروفیشنل ہے اس لیے بہت منپلیٹیڈ ہے اس لیے جب بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں دیکھئے اگر آپ میمو گیٹ سکینڈل کو ہی اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک حکومت کو ہلا کے رکھ دیا اور اس کے بعد وہ کیس کہاں گیا کچھ ایک تو پتہ ہی نہیں کوئی فالو اپ ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ خود اتنا مشکوک تھا منصور اجازت اس کے اس پہ آپ نے ایک حکومت کو ہلا دیا یہ بھی کبھی کوئی انویسٹیگیشن کوئی دل گردے والا سیویلین ہوگا تو اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ منپلیٹ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال جی میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جب تک میاں صاحب انسٹیوشن بلڈنگ نہیں کریں گے وہ فوج کو اس کی جو پوزیشن ہے اس کی جو اسے کام کرنا چاہیے تو ایک پروفیشنل اس ملٹری کو وہ پروفیشنل نہیں بنا پائیں گے جب تک وہ انسٹیوشنل میزرز نہیں لیں گے بہت شکریہ آئیشہ صاحبہ آپ نے بڑا کڑاکے دار نیلسز کر دیا اور آپ نے انسٹیوشن بلڈنگ کی بات بہت بہت چیلنج کھڑا کر دیا رانہ صاحب کنسٹیوشن میں جو آپ کا منشور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب آرمی چیف جو ہے وہ سینورٹی کے بیس پہ آئے گا اس پہ اس طرح ہی امپلیمنٹ ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی امیمنٹ ہو سکتی ہے ابھی بھی پرائی میرسرز جو ہے وہ چاہے تو اپنی ڈسکریشن پہ یہ چینج کر سکتا ہے سینورٹی کا حصول دیکھیں ہماری اس وقت جو پارٹی کے اندر سوچ ہے وہ تو یہی ہے کہ یعنی جس طرح سے عدلیہ میں ہے کہ جو سینورٹی ہوتی ہے اور سینورٹی کے حساب سے جو ہے وہ آدمی چیف جسس ہائی کورڈ جا چیف جسس اور پاکستان جو ہے وہ آ جاتا ہے تو آرمی میں بھی اس قسم کی جو ہے وہ مداخلت جو ماضی میں ہوتی رہی ہے کہ چوائسز ہوتے رہے ہیں جیف آف آرمی سٹاف کو تائنات کرتے وقت تو ان کا کوئی اچھا انپریشن جو ہے یا ان کا کوئی اچھا ریزلٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا تو اس لیے اگر یہ وہاں پہ بھی یہ بات تہہ ہو کہ میرٹ اور سینورٹی پہ اوپر جو ہے وہ جس آدمی نے آنا ہے اس آدمی نے آگے آنا ہے تو اس سے ایک تو جو انسٹوشن ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہوگا زیادہ بہتر ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات عائشہ صاحبہ نے کی ہے وہ بات وہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ آدھا گلاس خالی ہے لیکن وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آدھا گلاس جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اس وقت میڈیا کی جو طاقت ہے اور میڈیا جس طرح سے ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے تمام معاملات میں اور جس طرح سے عدلیہ نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے کہ آج سے پینسٹ سال جو پیچھے گزرے ہیں سال سال اس میں کبھی عدلیہ کو یہ جرت ہوئی تھی کہ وہ کسی ایسے موقع کے اوپر کہے کہ خبردار کوئی غیر آئینی اقدام اگر کسی نے اٹھایا تو اس کے راستے میں عدلیہ جو ہے وہ سب سے پہلی جو ہے وہ دیوار ہوگی تو یہ چیزیں جو ہیں عدلیہ کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈیٹرمنٹ کریں گی پرائیم ایسر صاحب کی اسرشن کو جی بالکل یہ انہوں نے ڈیٹرمنٹ کیا ہے اور آئندہ بھی یہ چیزیں ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ کریں گی اور اس طرح سے جو ہے نا کہ یہ فوج کو ایس انسٹیوشن یا جی چند جنہیلوں کو جو ہے وہ رازی کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں اور کچھ اقدامات نہ کیے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ جو ہے وہ اب جا چکا ہے جا چکا ہے جنہیل مشرف صاحب آئے ہیں صاحب لوگ کہتے تھے کہ جی اگر ان کو گرفتار کیا گیا اگر یہ کیا گیا تو ایسے ہو جائے گا یہ سارا کچھ ہوا ہے یہ ہی نہیں ہے دادوں میں وہ پیش ہوتے ہیں یہ آپ کا پوائنٹ آگیا یہ آپ کا پوائنٹ آگیا جب آپ اوٹھ لیں گے نواز شریف صاحب مشرف صاحب کیا کرنا ہے اس میں میں آنگا لیکن شیری مزاری صاحبہ یہ جو سوال ہے نا بڑا امپورنٹ ہے پیپلز پارٹی کو یہ کریٹ مل گیا کہ نواز شریف صاحب نے کسی قسم کی انکنسٹویشنل مداخلت کی حمایت نہیں کی لانس فائی ویئرز میں اب آپ کو اگر آپ اپوزیشن کے طور پر دیکھیں اگر آپ اگلے پانچ سال اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھیں اس کے اوپر آپ کا کیا سٹینڈ ہوگا کہ اگر گورننس جیسی بھی ہے گورنمنٹ کی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انتخابات ہی واحد ہلا یا بیچ میں اگر فوج انٹرفیر کرتی ہے تو اس کو ہونا چاہیے اگر پور گورننس ہے ہمارے تو منشور میں بڑا کلیرلی لکھے سیویلین سپریمسی آور دے آمی بلکہ ہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ ڈیفنس بجٹ بھی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے ڈسکشن ہونی چاہیے اور آئیشہ سے اس تک میں اگری کرتی ہوں کہ انسٹیوشن بیلڈنگ بہت ضروری ہے کیونکہ سپریمسی سیویلین اسی وقت اصرات ہوتی ہے جب آپ اپنے سیویلین اداروں کو مضبوط کرتے ہیں اور اس سلسلے میں دیکھیں آپ بائی در رول جائیں آپ ایکسٹینشنز کا یہ جو کلچر ہے نا اس کو ختم کریں خدا کے واسطے ایک آدمی عامی چیف بنتا ہے اس کی ٹرم ختم ہوتی ہے اس کو ختم کریں یہ ایکسٹینشنز کا کلچر یہ اس میں پھر سیاست آ جاتی ہے اس میں پھر نیپوٹیزم آ جاتی ہے اور اس سے تباہی مچتی ہے میرا خیال میں اگر آپ رولز کے تحت چلے آپ ایک اصول کے تحت چلے انسٹیوشنلائز طریقے سے ڈیسیزن میکنگ کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کی انسٹیوشنل ڈیسیزن میکنگ ختم ہو گئی ہے کچن کیابنٹس ہوتے ہیں پرسنلائز ڈیسیزن میکنگ ہوتی ہے ہمارا ہسٹوریکل ریکارڈ ہی نہیں ہے ڈیسیزنز کا اور یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے انسٹیوشنز کو امپورٹنٹ کریں ان کے انپوٹس لیں اور چھیک ہے یہ آپ کا پوئیٹ آگیا بینین صاحبہ لگے سے رہا ہے کہ پچھلے پانچ سال آپ نے کیونکہ انسٹیوشن بیلٹ نہیں کیے اور ڈیسیزنز نہیں لیے تو اب آنے والی حکومتوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو وہ ہے جو پچھلے پانچ سال میں ریزولف ہو جانا چاہیے تھا کیا پریشر تھا آپ کے اوپر فوج کا جو آپ نے ہر بات ان کی کیریلگر بلٹ سے لے کے حسینکانی تک مانی حکومت میں رہنے کا پریشر تھا یا واقعی آپ کے غلط اقدامات ایسے تھے کہ فوج کی جائز بات ماننی پڑی آپ کو دیکھئے بات یہ ہے کہ چیزوں کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے پچھلے پانچ سال میں کوئی ایسا کام دکھایا ہی نہیں گیا یہ ڈیفنس بجٹ کی بات کرتے ہیں تو ہسٹری میں فرس ٹائم پچھلی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں پارلیمنٹ کے سامنے ڈیفنس بجٹ آیا دیکھئے theoretical باتیں تو ہو رہی ہیں جیسے عائشہ صاحبہ نے کہا بلکل ٹھیک کہا یہ بات انہوں نے اور ہماری بہن شیری مزاری صاحبہ یہ بھی بات کر رہی ہیں اللہ کرے پارٹی بھی تسلیم کرے کیونکہ ایسی باتوں سے پارٹی اکثر جب بڑے decisions لینے جا رہی ہوتی ہے تو باتیں مختلف ہوتی ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ بہت سے ہمیں رکاوٹیں تھیں ایکسٹینشن کیوں دیا دیکھئے ہم نے ایکسٹینشن دیا اس وقت ایک آپ بہت وار میں تھے آپ وار اون ٹیرر میں اتنے زیادہ ہمارے تیس ہزار سے زیادہ فوجی اور سویلین شہید ہو چکے تھے کیا آج جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بات چیت کریں گے یہ بات چیت کرنا ڈائلوگ کرنا ڈیٹرینس کرنا ڈیویلپمنٹ کرنا یہ سب ہم کر چکے ہیں یہ کر چکے ہیں ڈیفنس بجٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیا یہ نہیں دیں گے ایکسٹینشن یہ بائی دا بک چلیں گے بائی دا بک چل کے بھی دیکھ لیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان میں انسٹیٹوشن بیلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو کیا عدلیہ جو اتنا انسٹیٹوشن بیلڈنگ ہوا پچھلے دور میں نہیں ہوا پارلمنٹ اتنی بڑی جو انسٹیٹوشن بیلڈنگ ہوئی پچھلے دور میں نہیں ہوئی آپ کا الیکشن کمیشن جس نے ہمیں یہ ریزلٹس دیئے جو ٹھیک نہیں ہے میں سمجھتی ہوں آپ نہیں بنایا آپ بھی سارے لوگ ہیں میں یہ کہنے جاری ہوں دیکھئے میں کہنے جاری ہوں ہم نے بنایا اپوزیشن کے ساتھ مل کے بائی دا بک بنایا بیسویں ترمیم کے بطابی انہوں نے کیا کیا ان کی کار کر دیگی اگر میں کامران آپ کو بنا دیتی ہوں یہ اعتبار کرتے ہوئے کہ آپ امانداری سے چلیں گے بائی دا بک چلیں گے اگر لوڈ شیڈنگ پہ ہمیں ووٹ نہ پڑنے ہوتے تو سندھ میں اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ایک سیکنڈ آپ مجھے ذرا بات کمپلیٹ کرنے دیں تو جہاں تک آپ انسٹیٹوشن بیلڈنگ کی بات کرتے ہیں یہ انسٹیٹوشن بیلٹ اپ ہو چکے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو انسٹیٹوشن کھڑے ہو گئے ان کو سمالنا آنے والی گورنٹ کے لیے ہم نے میمو کیس ہمارے دو وزیراعظم چلے گئے اور اس کے بعد سٹیز سوہ موٹوز یہ سارے جتنے ڈرامے لگتے رہے ہیں اور بعضوں لوگ افسوس نہیں بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ کرتوٹی ایسے ایسے چلے گا لیکن برحال ہم رانا ساتھ سے پوچھیں گے ساری چیزوں کا ویئرز پرگرامی واپس آئے گا ایک بریک کے بعد ویئرز پرگرامی دوارہ ویلکم مینن صاحبہ آپ نے اس وارٹ ہے نا میں صرف انسٹیوشن بلڈنگ کی بات کر رہی ہوں تو پچھلے پانچ سال میں ہم نے بہت کوشش کی باوجود اس کے کہ ہمیں سٹیز کا سامنا تھا ہمیں سوہ موٹوز کا سامنا تھا بٹ میں یہ سوال پوچھنا جاؤں گی ہمارے محترم رانا صاحب بیٹھیں کہ یہ بڑے چیلنجز ہیں مشرف کا یہاں پہ ہونا بچمن میں کھیل کھیلتے تھے کہ تم بن جاؤ فوجی تم پولیس والے آج مشرف صاحب اپنے آہ ویلہ میں بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے اور جو میں سمجھتی ہوں نواز شریف صاحب تھے وہ جیل میں تھے ظلفکار علی بٹو جس نے اس ملک آٹومک کلان گنایا وہ جیل میں تھے تو ایک آمیر جو ہے آج سکون سے بیٹھا ہے اور دوسرا ایک اور بڑا چیلنج ہے میڈیا کے حوالے سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نوائے وقت کے ایک معاملات ہوئے تھے اور پھر پیپر بند ہو گیا تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ پھر ہماری جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے خاص وار پر زداری صاحب کا بڑا رول ہے پیپر منگوایا گیا تھا اور وہ چلا گیا ران صاحب اڈریس کر دیں انسٹیوشنز انہوں نے بنائے اب آپ ان کو کس طرح آگے لکے جائیں گے مشرف صاحبہ کیا کریں گے ان کو کیوں رکھا ہوئے وی وی آئی پی اور آپ کی عقوبت کیا کریں گی اور میڈیا کے ساتھ کیا کریں گے دیکھیں کامنم صاحب آج یہ ہے کہ جہاں تک تو انسٹیوشنز کی بات ہے بنانے کی تو انسٹیوشنز تو بنائے ہیں دیموکریٹک پروسس نے جب دیموکریسی جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی اس میں تسلسل آئے گا وہ چلے گی تو انسٹیوشن جو ہے وہ بنے گے انہوں نے البتہ جو یعنی پانچ سالوں میں بیڈ گورننس اور جو کرپشن کی ہے اس کی وجہ سے انسٹیوشن جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ بن نہیں سکے اب جبکہ جو صورتحال اب الیکشن میں سامنے آئی ہے اب یہ باہر جو مرضی کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ داندری ہوگی یہاں پہ یہ ہو گیا وہاں پہ وہ ہو گیا اندر بیٹھ کے ان کو پتا ہے کہ ان کو کس بات کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور اب میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں کہ سندھ میں ان کے پاس گورنمنٹ ہے وہاں پہ بھی اب یہ اس قسم کی وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی بتائیے جیسے انہوں نے پانچ سال جو ہے وہ پہلے کی ہے کیا لوڈ شیڈنگ وہاں نہیں بہت بڑی نانتی ہے اور عوام نے جو اس میں اپنے بوٹنگ میں جو میسیج دیا ہے اس کے بعد اس ملک میں اب کرپشن اور بیٹھ گورنمنٹ کی جو ہے وہ گنجیش جو ہے وہ بلکہ نہیں دی اور ہر کوئی جو ہے وہ پرفارم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا اوت اٹھانے کے بعد نواز شریف صاحب کے کیا جو چک شہزاد ہے وہ سب جیلی رہے گی ہے جس طرح کے مہرین صاحبہ کا یہ پوائنٹ تو ویلڈ ہے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تو جیلوں میں رہے بات یہ ہے کہ یہ یعنی جب آدمی کوئی بھی ملزم جو ہے وہ جب جیوڈیشل کسٹیڈی میں ہو تو وہ عدالت کی کسٹیڈی میں ہوتا ہے وہ عدالت اس کے گھر کو سب جیل قرار دے یا اسے جیل میں رکھے یہ یہ جو ہے یہ عدلیہ کا کام ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں گی ایک قسم کی جو کیا سرائی ہیں کہ وہ ابھی باہر چلے جائیں گے وہ دو دن باہر چلے جائیں گے بلکل یہ بڑی پرنڈ بات کہتی رہاں صاحب آپ نے بڑی پرنڈ بات ہے اسی کو لے کے میں آگئے شیر مزاری صاحب میرے پر ایس ایم ایس آرہے خیر پختون خواہ سے تو وہی سوال آپ سے پوچھ رہے تھا وہ وہاں آپ کے ووٹرز ہی ہوں گے یا فینز پوچھ رہے ہیں کہ جو وعدہ عمران خان صاحب نے کیا اور جو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو بھی کہتے رہے ہیں کہ بیسیکلی زرداری صاحب کی ذمہ داری نہیں تھی دوزار دس کے بعد یہ صوبے کی ذمہ داری تھی بجلی پڈیوسٹ کرنا تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ اب صوبہ آپ کے پاس ہے تو اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہاں پہ اس کے لیے وہ تو آپ ذمہ دار ہوں گے کتے عرصے تک لاح عمل اس کا انہیں مل جائے گا کہ یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی صوبے کے اندر کس طرح جنریٹ کریں گے کوئی ذہن میں ہے خاکہ دیکھیں جی ہمارے پاس ایک انرجی پلان ہے جو کہ ہم امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ خیبر پختون خواہ میں کیونکہ ایٹین تھ امینمنٹ کے بعد پروونسز کو کافی رائٹس اور ایڈوانٹیجز ہیں کہ وہ خود بھی ایکشن لے سکتے ہیں تو ہمارا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حکومت سویرن تو ہونے دیں آپ کو سارے پلان واضح طور پر آگے آ جائیں گے اور یہ میں کہتی چلوں کہ انفورچنٹلی پچھلے پانچ سالوں میں انسٹیوشن بیلڈنگ اتنی نہیں ہوئی جتنی انسٹیوشن ویکننگ ہوئی ہے کیونکہ نیپوٹیزم بہت تھا جس طریقے سے لوگ پوائنٹمنٹ کی گئی نہیں مجھے ختم کرنے دے نا جس طریقے سے پوائنٹمنٹ ہوئی ہیں اورگنائزیشن میں آپ دیکھ لیں سٹیل مل دیکھ لیں پی آئے دیکھ لیں نیپ کا حال دیکھ لیں کس طرح اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اور کیا گڑبر ہوئی ہے یہ جو ادھر گڑبر آ جاتی ہے نا کہ انسٹیوشن بیلڈنگ ہو نہیں سکتی وہ آپ کریں گے خائفت تو کونکہ اس ملک کو برباد جنہوں نے کیا ہے ان سے بات چیت کرنے بہت سے لوگ جا رہے ہیں میں کہتی ہوں جنرل شاید کی کتاب بار بار نکال کے پڑھیں وہ سچی ابھی جو کارگل پہ انہوں نے لکھی دی کارگل پہ انویسٹیگیشن ہوگی بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی جس سے یہ مزاقرات کرنے جارہا ہے وہ کونکہ جنرل ملکوں پر بار بار کیا ہے لانگ مارچ کا کریڈٹ جہاں تک پیپلز پارٹی کے شہید ہوئے ہیں اس میں اور شہید ہوئے لیکن آپ انٹرسٹ کر رہی اور شہید ہے مسلم لیت نواز کو ہے مسلم لیت نواز کو بھی ہے اور میں سمجھتی ہوں ہمارے دکلہ کو ہے ہمارے ہمارے دکلہ کو ہے میں سمجھتی ہوں رانا صاحب کی پاس جتے ہیں رانا صاحب کو تسلی کرنی چاہیے جو سستے رانا صاحب آپ یہ نہ کہنی جائے گا رانا صاحب ایک میڈے ایک میڈے جو میں سمجھتی ہوں کہ جو رانا صاحب یہ نہ کہنی جائے گا ہمارے جو سمجھے جو محیاری کی کیا بات ہو رہی ہے اس کو شیریح مزاری صاحب آپ وقت ہو گیا ختم بات یہ ہے کہ آج کے پروگرام آپ وقت ختم ہو گیا لیکن آپ کا وقت سٹارٹ ہو گیا اگلے پانچ سال آپ کو اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو پنجاب میں بلوچستان میں سندھ میں عوام بڑے کڑی نظروں سے دیکھے گی اور اعتصاب ویسے ہی ہوگا جیسا پیپلز پارٹی کا ہوا ہے پانچ سال بعد ہمیں اس پروگرام کے پلیٹفارم سے ویورز نیکس ویک تک لیے اجازت دیجئے